بن اسرائیل میں ایک نوجوان اپنی بدماشی اور عیاشی کی وجہ سے بہت زیادہ بدنام ہو گیا تو لوگوں نے اس سے گھر سے اور شہر سے نکال لیا شہر سے باہر نکلا کچھ عرصے بعد کھانے پینے کے اسباب ختم ہوئے تو موت نے آ گھیرا تو جب موت نے پکڑا تو ادھر لیکھا کوئی ہے مددگار نہیں ادھر لیکھا کوئی ہے کوئی نہیں تو آگے دیکھا پیشے دیکھا دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی نہیں ہے تو گر اس نے یوں آسمان کو دیکھا اور کہنے لڑا دیکھ مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے تیرے پاس آنے کا وقت ہے مجھے معاف کا میں نے تیرے بندوں سے سنا ہے تو بڑا غفور الرحیم جان نکل گئی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ میرا ایک دوست وہ جنگل میں مر گیا ہے جب اس کے جنازے کا انتظام کرو اور اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دو لوگوں نے دوڑ لگائی آگے دیکھا تو وہی نوجوان کہ موسیٰ یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے شہر سے نکال دیا تھا یہ ایسا ولی کیسے ہو گیا کہ ہم اس کے جنازے میں آئیں گے تو بکش جائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ تیرے بندے کہہ رہے ہیں یہ بہت برا ہے تو کہہ رہے ہیں میرا دوست ہے تو میں کیا کروں تک اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ سچ کہہ رہے ہیں اور میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں لیکن جب اس پر موت آئی اس نے دائیں دیکھا اس نے پائیں دیکھا اس نے پھر میری طرف دیکھا تو موسیٰ میری غیرت نے گوارہ نہ کیا کہ جس کو سب چھوڑ جائیں اور وہ بے بسی میں مجھے پوکارے اور میں اس کی پوکار پہ لبیک نہ دوں موسیٰ اس نے تو صرف اپنی بکشش مانگی مجھے میری عزت کی قسم اگر آج مجھ سے پوری دنیا کے انسانوں کے بکشش مانگتا تو میں اس کی تفیل سب کو معاف کر دیتا